موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر دن بھر میں پچاس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الحمدللہ آج ہماری کمیونٹی کے یہ جانے پہچانے چینل پرائم ٹی وی کا جو پروگرام ہے صدا حق اس میں مجھے بھی آج حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہمارے یہ منتظمین اپنی کمیونٹی کو اپنے اس ٹی وی چینل سے مختلف سلسلوں کے ذریعے دینی معلومات آپ کی خدمت میں پہچا رہے ہیں اللہ پاکی نے جزائے خیر عطا فرمائے تو اس پروگرام صدا حق کے تحت میں دعوت اسلامی کے ایک مبلی کی حصیت سے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ دن جو ہیں ذو الحجہ شریف کے یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے ایام حج ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے اللہ پاک کے بندے اسلام کے اس رکن آزم کو ادا کرنے کے لیے حرم شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایسے بن گئے کہ صرف مقامی لوگ اس مرتبہ حج کی سعادت پا رہے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت بڑی ہے جنہوں نے نیتیں کی تھی یقینا اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا اور ان بابرکت ایام میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس وبا کو دور کرے اللہ انسانیت پر پوری امت پر رحم فرمائے ان دنوں میں جہاں پر حج کی تیاریاں ہوتی ہیں اور حج کے کافلے حرم شریف میں پہنچ جاتے ہیں جو نہیں پہنچ پاتے وہ دور دور جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک بڑی پیاری سنت قربانی کرنے کی جو سنت ہے اسے ادا کرتے ہیں تو میں نے اپنی اس انتظامیہ کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ انشاءاللہ قربانی کے اس اہم ترین دینی فعل پر کچھ کلام اپنی کمیونٹی کے ساتھ کیا جائے اور جو علماء کرام نے اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے وہ بنیت سواب آپ کی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اللہ پاک ہر مسلمان جو اس سنت ابراہیمی کو ادا کر رہا ہے اللہ اس کی قبول فرمائے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذلہجہ شریف کی آٹھنی رات کو ایک خواب دیکھا کہ جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا یہ ویسے ہی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے تو آپ نے اس آٹھ ذلہجہ کے دن کو سوچ بچار میں گزارا اسی لئے آٹھ ذلہجہ شریف کا نام یوم ترویہ یعنی سوچ بچار کا دن ہے اب جب نبی رات آئی تو آپ نے پھر وہی سیم ڈریم سیم جو خواب تھا وہ دیکھا کہ اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ ہی کا ہے اسی لئے ذلہجہ کی جو نائن طریق ہے اسے یومِ عرفہ کہتے ہیں عرفہ میں نے پہچاننے کا دن اور جو میدانِ عرفات ہے اس کو بھی عرفات کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب میدانِ حشر قائم ہوگا تو وہ عرفات کے میدان میں قائم ہوگا پھیلے گا تو قیامت کا دن ہوگا تو عرفات کا میدان جمع ہونے کا دن پہچاننے کا دن برحال نوی ذلہجہ شریف کو یومِ عرفہ اس لئے کہ پہچان لینے کا دن اب تیسری مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو آپ نے اس پر عمل کرنے کے لیے پکا ارادہ کر لیا یعنی بیٹے کی قربانی کا ارادہ کیا جس کی وجہ سے دس ذلہجہ شریف کو یومِ نهر کہتے ہیں قربانی کا دن زباہ کا دن تو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے پرانے بزرگ ہیں انہوں نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں ان تین دنوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح بیان کی ہے کہ یومِ ترویہ یومِ عرفہ اور یومِ نهر پہلی مرتبہ جب خواب آیا ہے تو سوچ بیچار کی ہے سیکنڈے کو خواب آیا ہے تو آپ نے پہچان لیا ہے تھرڈ ٹائم میں آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے اور آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کی جائے اب یہاں پر ایک بات ہے کہ عدید عمر میں اگر اولاد ملی ہو اور اولاد بھی مام کے لی ہو تو پھر اس باپ کی اپنے بیٹے سے محبت کیسی ہوگی یہ آج ہر والدین جو ہیں اس کا ایک خیال کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ جو اولاد کے ساتھ ایک شفقت ہے وہ کس طرح کی ہے اور آپ کی عمر مبارک کے جس وقت تقریباً نوے سال کے آس پاس آپ کی ایج ہے اور اس وقت میں ملنے والے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کا جب حکم آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ذرا دیر نہیں کی اور اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر سات سال یا تیرہ سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی تو آپ ان کو لے کر چلے اب شیطان جو ہے یہ ان کی جان پہچان کے ایک شخص میں اس صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو کہاں کا ارادہ ہے آپ نے جواب دیا کہ ایک کام سے جا رہا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا اسماعیل کو زبا کرنے کا پروگرام ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کرے اسا کبھی دیکھا ہے شیطان بولا جی ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بات تو ختم ہو گئی اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں پھر اپنے رب کے حکم کی فرما برداری ضرور کروں گا اب یہ میوس ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ اگر باپ چلو باپ باپ ہوتا ہے ماں کے پاس جاتا ہوں ماں کی طبیعت بقدر باپ کے کچھ کمزور ہوتی ہے حوصلہ ذرا کمزور ہوتا ہے اور اس کی شفقتیں باپ سے کچھ بڑھ کر ہوتی ہیں تو ان کو ذرا جا کر یہ بات اس بارے میں اگاہ کرتا ہوں تو اس نے پوچھا کہ یہ باپ بیٹا کہاں گئے آپ نے جواب دیا کہ وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں شیطان نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حاجرہ کہ وہ تو تیرے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹے کو زبا کرے شیطان بولا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے میں اس پر عمل کروں تو اللہ اکبر یہ نبی کی والدہ ہیں اور ایک نبی کی بیوی ہیں ان کا بھی جواب کہ اگر ایسا ہے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے تو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں میرے شوہر نے بہت اچھا کیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے نے بھی اچھا کیا کہ اپنے رب کی حکم کی فرما برداری کے لیے وہ تیار ہو گیا اب یہ یہاں سے بھی مایوس ہو گیا اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا انہیں بھی اسی طرح اسی وسوسے سے اسی خیال سے بہکانے کی کوشش کی تو یہاں سے بھی جواب وہی ملا کہ اگر میرے والد محترم اللہ کے حکم سے مجھے زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے لیے میری بھی جو ہے وہ لبائک ہے میں حاضر ہوں اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میرے باپ کی رضا بھی شامل ہے تو میں اپنے رب کے حکم کی اطاعت بھی کروں گا اور اپنے والد کی بات بھی مان کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا ٹرائم ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں یہاں پر میں ذرا رکھ کر آپ کی خدمت میں اس کی کچھ وضاعت اس طرح کرنا چاہوں گا کہ اس میں غور فرمائیے کہ جان دینے کا معاملہ ہے بیٹے کو زبا کیا جا رہا ہے بحسیت والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں اور بحسیت والدہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہیں اسی طرح خود اپنی جان جو کہ جان بچانا فرض ہے مگر جب حکم آئے رب عزوجل کا تو حضرت اسماعیر علیہ السلام جن کی عمر اس وقت اتنی بہت بڑی نہیں ہے بلکہ اٹھتی ہوئی جوانی ہے یا بچپن سے نکلتی ہوئی لڑکپن کی عمر ہے اس بارے میں یہ سوچ یہ مائنڈ سیٹ بلڈ ہونا یہ بن جانا یہ مدنی سوچ یہ اچھی سوچ بننا کہ اللہ کا حکم ہے میرے والدین اس میں راضی ہیں تو میں ابھی فرما برداری کروں گا تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ وہ قربانی تھی کہ وہ قربانی ایسی مقبول ہوئی کے رہتی کائنات تک مسلمانوں پر جو بھی صاحب حسیت ہے صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس سنت ابراہینی کو ادا کرے اللہ کے خلیل کی اس ادا کو وہ ادا کرے اللہ کو وہ کتنی پسند ہوگی اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی واقعہ ہے وہ میں آگے انشاءاللہ ارز کرتا ہوں تو یہاں پر یہ کہ ہمارے لئے یہ ایک سبق ہے کہ اللہ پاک کا حکم آئے ہمارے رب کی احکامات ہیں بحیثیت مسلمان اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے جو شریعت نے ہمیں احکامات دیئے ہیں جن اچھے کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے بحیثیت مسلمان ہم انہیں بجا لائیں اور جن چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے ہم ان سے رک جائیں انہوں سے باز آئیں تو یہ قرمانی کا ایک فلسفہ جو ہے اس کا جو بے گراؤنڈ ہے یہ فیلی طور پر پریکٹیکلی طور پر ہم اسے ادا کرتے ہیں اپنے نفس کو مار کر اچھے کاموں کی جو ہے وہ خود کر کے دوسروں کو ترغیب دلا کے تو اس پروگرام صدا حق کے توسط سے یہ میسیج بھی بنیت سواب اور ایک نیکی کی دعوت کے طور پر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جو چیزیں ہماری شریعت نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں ہمیں معلوم ہوں کہ یہ چیزیں فرض ہیں یہ واجب ہیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے سنت مبارکہ ہے تو خود اس پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی ایک خاموش تبلیغ کر رہے ہیں ایک بالکل خاموش تربیت کر رہے ہیں بچے کو اگر والد کہتے ہیں کہ بیٹا سگرٹ نہیں پیو مگر خود والد نے لگایا ہو نا تو یہ چیز بچے کی سمجھ میں چھوٹا بچہ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بابا خود تو وہ پیتے ہیں اور مجھے منع کرتے ہیں تو یہ چیز اس میں والد کامیاب نہیں ہوتا اس کے بار عقص آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں ماں جو ہیں وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں یا والد اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے والد یا والدہ سجدے میں جاتے تو وہ ویسے ہی سجدے میں گرتا ہے کبھی ان کے آگے آتا ہے کبھی سجدے میں سر کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی یہ جو ننی ادائیں ہوتی ہیں یہ اصل میں بچپن سے ہی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور سبحان اللہ اسی قربانی کے گھر بات کریں یعنی اولاد کی تربیت کیسی تھی تو اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نسل نسل پاک چلی اور یہ قربانی جو حضرت اسماعیر علیہ السلام کے حلق پر چھری رکھ کر جسے اس کا ایک مظاہرہ کیا گیا اس کی پھر انتہا کربلا کے میدان میں ہوئی کہ جس وقت میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اور خود اپنی جان کو بھی فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے جان تکی قربانی کا عملی نمونہ پیش کیا تو یہ ہمارے اسلاف ہماری شریعت متحرہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ایک رول موڈل ہے تو آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو اسے فقط ایک ٹریڈیشن کے طور پر ایک روایت کے طور پر نہیں کریں ہم جانور خریدے ہیں تو اس میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم اس جانور کو زبا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس گوشت کا خود کھانا سواب ہے دوستوں کو دینا یہ سواب ہے پھر اس کا ایک حصہ کر کے ہم فقارہ میں مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ ایک اتنا پیارا کونسپٹ ہے کہ ان مواقع پر مسلمانوں کی ایک بڑی پیاری سخاوت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے لیکن گوشت ایک مرغوب غیظہ ہے اور کئی ایسے ممالک جہاں پر غربت ہوتی ہے تو وہاں پر یعنی جہاں پر عام طور پر دالنے وغیرہ خریدنا بھی مشکل ہوتا ہے تو گوشت کی قیمتیں بہت اوپر ہوتی ہیں لیکن سبحان اللہ جب بڑی عید کے دن آتے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے یہیں جو گوشت ہے یہ خوشدیلی کے ساتھ خود سادت سمجھتے ہیں کہ اس گوشت کو میں تقسیم کروں کسی کو میں دوں کوئی غریب کھائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کہ وہ غریب فقراء مساکین جن کو عام دنوں میں پورا کھانا بھی نہیں ملتا میں انہیں پیش کروں تو ان کی دعائیں لوں تو یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں اور یہ بات حق ہے کہ کائنات میں جتنی سخاوت مسلمان کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے چاہے وہ رمضان شریف ہو جس میں ہم افطاری کروانے کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور بے شک یہ سعادت ہے بھی پھر بڑی عید پر یہ قربانی کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد شریف اور اس مہینے کے بعد محرم شریف کربلا کا لنگر پھر اس کے بعد بزرگان دین کے آراز ہماری کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم اس میں بھی جو ہے وہ ختم پاک پڑھتے ہیں عصال سواب کے نام پر کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں پھر زکاة کا ایک پورا جو نظام ہے پھر اس کے دعویہ جو فطرہ دیا جاتا ہے دیگر نفلی صدقات دیا جاتے ہیں تو ہر موقع پر مسلمان عملی طور پر اپنی قلبی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسی سخاوت کا ایک پہلو جی قربانی بھی ہے تو اللہ پاک ہمیں یہ قربانی خوش دلی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں صدا حق کے جتنے بھی ناظرین ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ چیز ارز کروں گا کہ جب آپ قربانی کریں تو آپ اپنی جو بچے ہیں آپ انہیں ضرور اس بارے میں بتایا کریں یہاں پر ابھی یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے کہ سکول میں جب بچہ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہاں کی ہسٹری اور یہاں کا نالج سیکھتا ہے تو بہت کم ایسا ہے کہ اس میں کوئی مسلمان ٹیچر ہو اور اگر کوئی مسلمان ٹیچر ہو تو ظاہرہ اس کی جوب ہے وہ تو وہی نساب وہی سلیبس پڑھائے گا کہ جو یہاں کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے جو دینداری ہے یہ والد نے سکھانی ہے یہ والدہ نے سکھانی ہے پھر اسی طرح ہماری کمیونٹی میں جو پروگرام ہوتے ہیں معلومات ہمیں حاصل ہوں ہم انہیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تھوڑا تھوڑا کریں گے چراغ سے چراغ جلے گا تو انشاءاللہ روشنی قائم ہو جائے گے ہم خوشبو بکھیرتے چلے جائیں گے تو ماحول انشاءاللہ موتر ہو جائے گا اللہ پاک ہماری کمیونٹی کو مزید عزت اطا فرمائے تو بات قربانی کی ہو رہی تھی تو ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ شیطان انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اب جب یہ نکام ہوا تینوں ہستیوں نے اس کو جواب دے دیا تو یہ بڑے جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ساتھ کنکریہ ماریں آپ کو یاد ہوگا کہ حاجی جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑے شیطان کو کنکریہ ماریں دوسرے کو ماریں تیسرے کو ماریں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ فلسفہ کیا ہے یہ وہی واقعہ ہے کہ جو ان تینوں ہستیوں کے پاس شیطان انسانی صورت میں آیا تو انہوں نے یہ ساتھ کنکریہ ماری تھی تو جو پہلا جمرہ تھا وہاں پر یہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ساتھ جو ہیں وہ کنکریہ جو چھوٹے پتر تھے یہ مارے یہاں سے یہ ناکام ہوا تو دوسرے جمرے پر گیا تو فرشتے نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے آپ نے ساتھ کنکریہ ماریں اس نے راستہ چھوڑ دیا اب تیسرے جمرے کے پاس آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر ساتھ کنکریہ ماریں تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا تو غور کیجئے کہ یہ تینوں مرتبہ کنکریہ مارنے کی ادا اللہ پاک نے قیامت تک کے لئے باقی رکھی ہے حاجی اس وقت تک حاج سے فارغ نہیں ہوتا جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اس ادا کو ادا نہیں کر لیتا تو یہ ایک کیسی یاد تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنی محبت تھی حضرت خلیل علیہ السلام کو کہ آپ نے وہ جب کنکریہ ماریں تو اس لئے ماریں کہ میرے رب کا حکم ہے اور تو کون ہوتا ہے مجھے میرے رب کے حکم سے روکنے والا تو اے عاشقانِ رسول اے صدای حق پروگرام کے دیکھنے والے اور سننے والے میرے ناظرین سامعین آپ کی خدمت میں ارز ہے کہ جس نیکی میں جس ادا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی ادا مقبول ہو جائے نا تو اللہ پاک اپنے بندوں کی ان اداوں کو باقی رکھتا ہے یاد رکھتا ہے اللہ تعالی خلق کے قلوب میں دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا پیارا بندہ ہے اللہ تعالی اپنے صالحین کا صدقہ ہمیں ادا فرمائے اب ایک اور بات کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ سبیر پر پہاڑ ہے یہ یہ جب ہم منا سے واپس حرم شریف آتے ہیں آپ جب عمرہ کرنے جائیں اور حج پردرد واپس حرم شریف آتے ہوئے لیفٹ سائیڈ پر ایک پہاڑی ہے تو وہاں پر بھی ایک چھوٹا پتھر رکھا ہوا ہے جہاں پر یہ مقام ہے کہ آپ کو زبا کیا گیا تو وہاں پر پہنچیں تو انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی خبر دی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس کو قرآن پاک نے اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے زبا کرتا ہوں اب تُو دیکھ تیری کیا رائے ہیں آپ نے فقط حکم صادر نہیں کیا بلکہ بچے سے اس کی رائے بھی پوچھی ہے اس کی تشریح آگے علماء اکرام نے مزید فرمائی ہے اب فرما بردار بیٹے کا جواب سنیے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جواب دیا یا ابتفعل ما تؤمر ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے میرے باپ کیجئے جس بات آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے ڈاکٹر اکبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی وصحابی اجمعین یعنی والد نے حکم تو دیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کبھی والد اپنے فیملی میمبر سے بچوں سے مشورہ کرے تو اس میں شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کام کو اور بہتر طریقے سے انجام دینے میں یہ چیز ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے تو آپ نے جب رائے مانگی تو اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کے بیٹے نے بھی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے خوش دلی سے آپ کا ساتھ دیا وہ امادہ ہو گئے کہ آپ کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ دیکھیں گے میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اب اس کا پریکٹیکل نمونہ کیسے ہوا جب آپ تیار ہو گئے تو اپنے والد کی خدمت میں ارض کی کہ ہوں تو میں انسان اے میرے ابو جان زبا کرنے سے پہلے رسی کے ساتھ مجھے باند دیجئے کہ جب حلق پر چھوڑی چلتی ہے جان نکلتی ہے تو درد تو ہوتا ہے تو جس وقت میں تڑپنے لگوں اور خون کے چھینٹوں سے وہ فورا نکلے آپ کے کپروں پر پڑے تو ایک والد کی حصیت سے آپ کی شفقت غالب نہ آ جائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اس میں یہ چیز رکاوٹ کا باعث نہ بنے تو رسی سے مجھے باند دیجئے تاکہ نہ میرے سواب میں کمی ہو نہ آپ کے سواب میں کمی ہو اور جو میرے کپڑے ہوں گے میرے خون والے کپڑے میری امی کو نہ دکھائیں تاکہ وہ غمگی نہ ہوں اور چھوڑی کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے گلہ فوراں کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور پھر زبا کرنے کے لیے پیشانی کے بل یعنی جو ماتا ہے اس کے بل مجھے لٹا دیجئے چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے آپ والد ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں تو کہیں والد کی شفقت غالب نہ آئے اور جب میری ماں کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے اگر مناسب سمجھیں تو میری کمیس انہیں دے دیں اس سے ان کو حسرہ ہو جائے گا اور صبر آ جائے گا یہ تمام باتیں سات سال یا تیرہ سال یا اس سے کچھ زائد کے بیٹے نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کی آپ نے جب اپنے بیٹے کا یہ کلام سنا یہ انداز سنا آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے امدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو پھر آپ نے اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کہا جیسے انہوں نے کہا ویسے باندھیا چھوری تیز کی پشانی کے بل لٹا لیا اب چھوری چلا رہے ہیں تو گلہ کٹ نہیں رہا چلا رہے ہیں وہ کٹ نہیں رہا جب یہ کوشش کر رہے ہیں تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کا حکم آ گیا وہ اس طرح تھا ہم نے اسے ندا فرمائی بے شک تُو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانج تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا تو وہ جنتی مینڈہ تھا جسے اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام بطور فدیہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ انہوں نے رکھا اور انہوں نے دور سے آواز فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ آپ تو آپ کی آنکھوں پر پٹی تھی اور چھوڑی چلا رہے تھے تو کانوں سے آواز سنی اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا آپ جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والے امتحان کا وقت گزر گیا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ میں مینڈہ بیجا گیا ہے لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر واللہ الحمد اس کے بعد سے ان تینوں مبارک ہستیوں کے یہ مبارک الفاظ کی ادائیگی ان کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہو گئی آج کیا ہوتا ہے آپ کو امام صاحب یا مبلغین اس بات کی ترغیبہ دیتے ہیں آپ ٹی وی پروگرام میں بھی سنتے ہیں کہ ہم نمازوں کے لیے جاتے ہیں اور اسی طرح عید کے ایام میں ہر نماز کے بعد ایک بار باوازے بلند پڑھنا واجیب تین بار سنت یہ تقبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تو یہ جو تقبیرات ہیں یہ انہیں مبارک ہستیوں کی ادائیں ہیں تو قربانی کے دن میں حج کے ایام میں ایک ایک کام جو ہے یہ ان پیاروں کی پیاری ادائیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے باقی رکھا ہے تو اے ہمارے ناظرین پرائم ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں آپ ان سلسلوں کو دیکھا کریں سنا کریں یہ دینی معلومات ہمارے لئے بہت اہم ہیں ہماری تاریخ بڑی شاندار ہے ہمارا دین سچا ہے اندین عینداللہ الاسلام بشک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے ہم اہل حق ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں آپ حبیبِ خدا ہیں آپ کی امت تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے اور قیامت کے دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں پر گواہ ہے جنت میں نبی کے صدقے داخلہ اس کے لیے ہے تو جب ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کیا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہم حضور کا اسوہِ حسنہ پڑھیں اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو اس کا یعنی قولی طور پر شکر زبان سے ادا کیا جائے عملی طور پر یہ جو چیزیں ہیں جیسے ابھی حج ہے تو زندگی میں ایک بار فرض ہے صحت اچھی ہے اللہ تعالی نے مال دیا ہے اتنا ہے کہ صاحبِ استطاعت ہیں تو جتنی جلدی ہو اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں اسی طرح جو قربانی کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر میں صرف ایک قربانی نہیں اگر گھر میں ایک بندہ صاحبِ نصاب ہے تو ایک قربانی اس پر واجب ہے اگر گھر کے دو بندے صاحبِ نصاب ہیں تو ان پر بھی واجب ہے وہ دو بندے اپنی قربانی ادا کریں گے تو یہ سال میں ایک بار یہ قربانی کا یہ بڑی اداتی ہے قربانی کے دن آتے ہیں تو جن پر واجب ہے آپ انہیں ضرور ادا کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی دیہر و برکت نصیب ہوں گی آپ کا گوشت جو ہے یہ مستحقین تک پہنچے گا ایون کے یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ قربانی کا گوشت خود رکھ لیتا ہے یعنی خود کھاتا ہے تو اس پر بھی پکڑ نہیں ہیں یعنی ایونہ کا کام نہیں ہے تو تقسیم کیا رہا تو یہ تو سبحان اللہ یہ اور بہتر کام ہے یہ اچھا کام ہے کہ بندہ دیگر دوستوں تک پہنچائے انہیں تحفے کے طور پر بھیجے تو یہ کام ہو اگر خود بھی کھا لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے سچے دین سے محبت نصیب فرمائے اس ٹی وی چینل کے توسط سے اس کے ذریعے سے جو بھی پروگرام ہے ہم انہیں کامیاب بنائیں ہمارے ان بھائیوں کو ان منتظمین کو اللہ تعالی برکت اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی